موسیقی 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 خان نیکpson نیکسون بولر نے کافی نراست کیا ہے اس ٹیسٹ मیچ میں دو ٹیسٹ میچ میں دوسرے ٹیسٹ میں بھی بہت ہی کھراب پرفومنس تھی اب دعوا میں تھیں پاکستان کے ٹیم اس کے بعد terasco bir BERG نیوزیلینڈ کی ٹیم اور جواب مطری پاکستان کا ٹیم کی شروعات فر سے ایک ایک بار نراست جانا کر رہا عبید 26 رن، ابباس 3 رن، ازہر 37 رن، ہیریس 15 رن، آلم 16 رن، ریزواندہ سرن، فہم 28 رن، خان 37 رن، شہیم 7 رن، نشیم 0 رن اور اکشٹرہ تھے ساتھ پول ملا کر 186 رن پر پوری ٹیم سیمٹ گئی اور 176 رن اور ایک پارے سے یہ میچ پاکستان ہار گئی ہے اگر باولنگ کی بات کریں تو باولنگ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں نیوزیلینڈ کی ساؤتھی کو ایک بھی وکٹ نہیں ملا ٹرن بولنگ تین وکٹ اور کائل جیم انسان نے پھر سے ایک بار چھے وکٹ لیتے ہوئے پوری پاکستان کا ٹیم کو ڈھیر کر دیا ہے اور ویلیام سن نے ایک وکٹ لیا تو اس پرکار سے پاکستان کے ٹیم کے دس وکٹ آؤٹ ہو گئے ہیں اور اب جیتے لیا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے تو اب بات کرتے ہیں کیا ایتحاص رچا گیا ہے اس سیریز کے بعد کائل جیم انسان کو مین آب دا میچ اور کین ویلیام سن کو مین آب دا سیریز دیا گیا ہے اس سیریز کو جیتنے کے بعد نیوزیلینڈ نے کرکٹ ایتحاص میں آئے ایک ایسا ایتحاص رچ دیا ہے جو آج تک نہیں کیا تھا پہلی بار آئی سی سی رینکنگ میں ٹیسٹ میں نیوزیلینڈ نمبر ون پر آ گئی ہے آج تک نیوزیلینڈ رینک نمبر ون پر نہیں آئی تھی تو یہ نیوزیلینڈ نمبر ون پر ٹیم میں ہے اگر بیٹسمن کی بات کر رہے تو کین ویلیام سن آلڈری پچھلے ویک ہی نمبر ون پر آ چکے ہیں اس میتھ اور کوہلی کو ہرا کر اگر بات کر رہے اگر بولنگ میں ہے تو بولنگ پر نیل ویگنر اور ٹیم ساؤتھی بھی ہے جو کے لینک میں آئی سی سی کے تھرڈ اور فورت پر ہے تو یہ اچھی خبر ہے نیوزیلینڈ ٹیم کے لیے نیوزیلینڈ ٹیم کی یہ چھٹی لگتار جیت ہے ٹیسٹ میچ میں اور اگر گھر کی بات کر رہے تو مارچ 2017 کے بعد کوئی بھی ٹیسٹ میچ نیوزیلینڈ نے نہیں آ رہا ہے اپنی گھر پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم لگتار اچھی پرفارمنس دے رہے اور یہی کارن ہے کہ رمبر ون پر آ چکی ہے اسٹلیا اور بھارت جیسے ٹیم کو ہرا کر رینک نمبر ون پر ہے تو یہ آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ٹیسٹ چیمپینسیپ میں کون دو ٹیمیں فائنل میں جائے گی کیونکہ یہ ٹاپ تین کی میں کافی اچھے ہو گئے ہیں رینکنگ میں اگر ٹیسٹ چیمپینسیپ کی بات کرے تو نیوزیلینڈ ابھی تیسرے اسثان پر آ گئے ہیں اگر ریٹنگز کی بات کرے تو تینوں ٹیم ایک ایک انگ پوائنٹ کے انتر پر ہے تو زیادہ انتر نہیں ہے کوئی بھی ٹیم کبھی بھی کسی کو ہرا کر نمبر ون پر آ سکتی ہے اسٹلیا نمبر ون پر ہے فیلحال اور بھارت نمبر دو پر اور نیوزیلینڈ تین پر ہے تو یہ ٹاپ تین ٹیم ہے ابھی ٹیسٹ چیمپینسیپ میں تو چلو یارو آج کی مزدوری یہی کتم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک یہ لال والا جو سبسکرائب بیٹر ہیں وہ کلک ہو جانا چاہیے مجھے نئی پتہ ہے بس کلک ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے ننیوان